اسلام علیکم میرا دھام ہے ڈاکٹر بلال سینڈ شورکوٹ کیٹ سے امید کرتا ہوں سارے دوست خیاریت سے ہوں گے سرتی کی شدت اپنے عروج پہ ہے دو مسائل ایسے ہیں جو جاندروں کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں ایک ہے نمونیا کا اور دوسرا ہے ہائپو تھرمیا ہائپو تھرمیا کے ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کے اندر تیمپریچر جو ہے وہ جسم کا نارمل تیمپریچر سیلو ہو جاتا ہے جیسے کہ جاندروں کا نارمل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 101 یا 102 ہوتا ہے لیکن آج کل جاندروں کو ڈسٹرب ہوتے ہیں ہائپو تھرمیا میں جاتے ہیں دولوں کے ٹیمپریچر جو ہے وہ 97, 98, 97 یا 98 پہ آ جاتا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ہائپو تھرمیا یا نمونیا یہ سردی میں ہی کیوں ہوتا ہے یہ سردی میں نمونیا کی کیسیز جو ہے وہ نارمل سے زیادہ کیوں ہوتے ہیں تو بات کو جو ہے کہ سردیوں کے جو چارے ہمارے ہاں جتنے بھی سردیوں کے چارے ہیں ان کے اندر پروٹین کا لیول گریبیوں کے چاروں کی نسبت ہائی ہوتا ہے جب چارے کے اندر پروٹین کا لیول ہائی ہوتا ہے تو بوڈی اس کو جب حضم کرتا ہے مدہ تو وہ اس کو آمونیا میں کنورٹ کر دیتا ہے آمونیا کا کچھ حصہ جو ہے وہ بوڈی استعمال کر لیتی ہے اور باقی کا حصہ جو لیور ہے اس کو یوریا میں کنورٹ کرتا ہے پشاپ کی ذریعے خارج کر دیتا ہے تو جانور جب رات کو جب جانوروں کے کمرے ہوتے ہیں ہمارے ہاں وہ اکثر بلکل بند کر دیتے ہیں ترپالیں لگا کے اور روشن نام بھی بند کر دیتے ہیں تو جب کمرہ پوری طرح سے بند ہوتا ہے تو اندر جو ہے وہ امونیاں گیس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کے گوپر کے اندر میتھین گیس ہوتی ہے جو وہ بھی ایک زہریلی گیس ہے امونیاں بھی ایک خطرنا ہوگا زہریلی گیس ہے جب جی گیسی کی کنسٹریشن بڑھ جاتی ہے روم کے اندر تو جانور کے جو آپ خود بھی ایکسپیرینس کر سکتی ہیں کہ رات کو جانوروں کے جو باڑے میں جائیں یا کمرے میں جائیں تو اگر تیز قسم کی اینا چوبن ہوتی ہے اس سانس لیں اور سوا کے اندر تو وہ ناک کو چپتی ہے وہ اصل میں امونیاں گیس کی وجہ سے ہوتی ہے جانوروں جب پوری رات اس طرح کی کنڈیشن میں رکھتے ہیں ایسے کمرے میں جو اس کے اوپر روشن نامی بلکل بند ہے تو یہ جو گیس ہوتی ہے جو ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے زخم کر دیتی ہے وہاں سے جو ہے وہ نورور بکٹیریا جو کہ موقع پرست ہوتے ہیں نورملی جسم کے اندر موں کے اندر ناک کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن بوماری پیدا نہیں کر سکتے لیکن جب یہ چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں تو ان کے ذریعے ان کو موقع مل جاتا ہے وہ بلڈ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور جانور کو جو ہے وہ انفیکشن انفیکشن کا جانس جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جی اس وجہ سے ہے کہ سردیوں میں جانوروں کو نمونیاں کی کیسز بہت بڑھ جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہائپو تھرمیاں کی جو بھی جانور جو زیادہ کمزور ہوگا جہاں وہ پرڈکشن اس کی زیادہ ہے اس کو اس حساب سے خوراک نہیں مل رہی اس کی خوراک کے اندر انرجی کی کمی ہے تو ایسا جانور کا ٹیمپریچر لو ہونا ایک عام سی بات ہے کیونکہ سردی جب باہر زیادہ ہوگی تو جسم کو اس کو بیلنس رکھنے کے لیے زیادہ خوراک کی زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی اگر ایک جانور کو انرجی اتنی نہیں مل رہی تو وہ سردی کے آگے جو ہے نا وہار مان جائے گا اس کا ٹیمپریچر لو ہو جائے گا اب ہم بتاتے ہیں کہ اگر جانور کو نمونیاں آ گیا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں سب سے پہلے بڑے جانوروں میں جو ہے وہ ناک سے پانی چلنا آنکھوں سے پانی چلنا جانور کا جو بکری ہیں ان کے اندر وہ اونگنا شروع کر دیتی ہیں یا مستصر کھڑی رہتی ہیں بکریوں میں میں نے دیکھا ہے کہ بکری ہیں جس کو نمونیاں کا سویر اٹیک آتا ہے وہ سالی ساہ رات کھڑی رہتی ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے کیونکہ ان کے سویر اٹیک کے اندر جو پھپڑے ہیں جو لنگز ہیں ان کے اندر پانی بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کی جو سیریس اٹیک ہے نمونیاں کا جانور سروائیو نہیں کر پاتا اور وہ جو اونگ رہی ہوتی ہیں وہ تقلیف کی وجہ سے اونگ رہی ہوتی ہیں اور جو نہیں بیٹھتی اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے بڑے جانوروں میں عام طور پر کیونکہ مدافع زیادہ ہوتی ہے تو ان کے اندر وہ تیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے یہاں بعض کا انیشل سٹیجی میں تیمپریچر ہائی ہوتا ہے پھر لو جاتا ہے اور جانور جو ہے وہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے اس کی آنکھوں سے ان آنکھ سے پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی کیسیز میں اگر صرف ٹھن لگی ہو جانور کا تیمپریچر ڈاؤن ہو تو اس کے لیے ہے کہ آپ جانور کو رات کے وقت یا شام کے چارے کے اندر گندم کا دلیہ استعمال کر سکتے ہیں مکی کا دلیہ استعمال کر سکتے ہیں یا دودھ والا یا کوئی بھی بندہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ شام کے چارے میں اس کے مقدار کو بڑھا دیں چارہ کم کر دیں تاکہ جانور جو ہے وہ رات کو پشاپ کم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ جانوروں کو دن کے وقت باہر نکال دیں ان کے جو باڑے ہیں جو کمرے ہیں ان کو خالی کر دیں وہاں پہ پرالی ڈلی بدلیں یا ریت نیچے ڈالیں تاکہ ان نیچے سے خوش کرے ہیں ان کا پرش اور سب سے ضروری بات جو ہے ان کے جو روشندان ہیں اس کو بند نہ کریں یا جو دیواریں ہیں چھٹکی ان کے اوپر چھوٹ چھوٹ سراک کر دیں کیونکہ یہ ایک ایسی ہرکی ہوتی ہیں یہ اوپر ہٹتی ہیں اور اگر اوپر سراک ہیں روشندان ہیں تو وہاں سے باہر نکل جاتی ہیں اور جو چھوٹے جانور ہیں جو بکریاں ہیں ان کو سردی سے بجانے کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو جو ہے وہ شام کو ایک کپاپ دودھ کا اس کے اندر دو چمچ ہلدی کے دو چمچ شہد کے دو موٹی لہچی اور ایک جو ہے وہ مچھی کا کیپسول آپ ڈال کر ان کو پلا سکتے ہیں ان سے ان کی جو ہے وہ جسم کے اندر اندرجی بھی رہے گی ان کا امیون سسٹم بھی ایکٹیو رہے گا اور یہ بیماریوں سے بچے رہیں گے جب بھی جانوروں میں لو ٹیمپریچر کو ہائپو تھرمیا کا ٹیٹمنٹ کہہ جاتا ہے تو عام طور پر ڈاکٹر اس کے اندر صرف ملٹی وائٹامنز اور لیور ٹونک ہی ایڈ کرتے ہیں ٹیٹمنٹ میں بعض کار جانور بڑا اچھا رسپونس کرتے ہیں جیسے ٹھیکے لگتے ہیں جانور بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور بعض کار جانور لو ٹیمپریچر پہ ہی رہتا ہے وہ کھانا بینا بھی نہیں شروع کرتا اور ٹیمپریچر بیلو رہتا ہے تو ڈاکٹر اس رات کے لیے ٹی پی یہ ہے کہ جب بھی لو ٹیمپریچر آپ جانور کا دیکھیں تو آپ نمونیا کو لازمی رولوڈ کریں اگر نمونیا کا آپ کو ڈوٹ ہے تو انٹی بارٹک ایڈ کریں ٹیٹمنٹ کے اندر جیسے انٹی بارٹک لگے گا جانور جو ہے وہ فوراں رسپونس کرے گا نمونیا کی کیسز میں جب بھی کوئی پروپر انٹی بارٹک لگے گا جانور جو ہے وہ بہت اچھا رسپونس کرے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں دباہ میں یاد رکھیں اللہ حافظ